اور اس کی جو خاص وجہ ہے شورت کی وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو بچکانہ بردانہ زرانہ کپڑے ہیں اس کی ایک الگ ویلیو ہے کہ یہاں کو کم پیسوں میں چیزیں مل جاتی ہیں تیسری بڑی چیز کی مشہوری کی مشہوری کی یہ کہ یہاں جترے بھی پرنٹنگ والے ہیں پینفلکس والے ہیں ایلجن پر بنا دیتے ہیں کمریٹ پر بنا دیتے ہیں چوتھی بڑی یہ وجہ اس کی جو ہے یہاں کے پتارے ہیں چوتھی بڑی چیز ہے کہ یہاں آپ کو جتے بھی سپورٹس والے وہ ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں بڑے سے بڑا کرکٹر یہاں آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے چاہے اس میں آسٹریلین ٹیم ہو چاہے سریلینکن ٹیم ہو چاہے انڈین ٹیم ہو چاہے نیزیلینڈ کی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے پشاور زلمی کے لوگوں چاہے لاہور کلندر کے لوگوں چاہے ملتان سلطان کے لوگوں چاہے کوئٹا گلیڈیڈیڈٹس کے لوگوں چاہے کراچیکین کے لوگوں وہ سب یہاں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسپورٹس کی دکان ہے اور اسپورٹس کی دکان کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے لیجنڈ کرکٹر بڑے اچھے بیٹسمن جاوید میاداد صاحب کے بھائی کا آوٹلیٹ ہے میاداد سپورٹس کے نام سے یہاں بڑی سے بڑا جو بولر ہے بیٹسمن ہے وہ یہاں آیا ہے اور اس نے یہاں سے چیزیں خریدی ہیں جاوید میاداد کے بھائی کے آوٹلیٹ میاداد سپورٹس سے یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں بڑے بڑے اور چھوڑے چھوڑے سارے کرکٹر یہاں آتے رہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے جا رہا ہے نیشنل شیڈیم کی طرف اور جس کو نیشنل شیڈیم سے جانا ہوتا ہے ازغر ایلی شاہ جس سلوہ چھوڑنگی کے پاس تو اسی راستے کو لیتا ہے جو ابھی نیشنل شیڈیم سے جانا چاہتے ہیں وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں ازغر ایلی شاہ میں اکثر یوتی کے پیکٹس میس ہوتے ہیں پی ایسیل کے اور ڈبیشٹک بچوں کے اور آپ کو بتائیں کہ ازغر ایلی شاہ میں انٹرنیشنل کرکٹ پہلے ہوئی تھی جب یہاں لنکان ٹیم پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جب کرکٹر نہیں آ رہے تھے تو اے او کلینک کے مالک محمد علی شاہ جو کہ متعلق مومنٹ کے ایک ایم پی اے تھے ایم اے تھے انہوں نے ازغر ایلی شاہ میں جو کہ ان کی والی صاحب کا نام پہ گراؤنڈ ہے انہوں نے وہاں میچ ملک کیا تھا میچ اورگنائز کیا تھا جس میں انٹرنیشنل کرکٹرز کے بلایا تھا جس میں جنرک ملنگا اور بڑے بڑے اور کرکٹرز آجتے ہیں جنہوں نے اور جب انہوں نے میچ کھیلا تھا تو وہ یہاں اس والی روڈ سے ہوتے ہوئے اور یہ سامنے نیاداد سپورٹ پہ بھی آئے تھے تو یہ ہے یہاں کے کراچی کریم آباد کی مشہور ہونے کی وجہ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہے دلوں کی جان دلوں کی شان دلوں کی آن سینٹر آف ڈی سڈی کراچی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے باقی کریم آباد کی اپ ڈیٹ سے حوالی سے بولوں گا کہ جتنے بھی پتارے والے ہیں اور ان سب سے میں نے انٹرویو لیا انکر معلوم کیا کہ کہنا یہ تھا کہ ہمیں رمضان کا مہنہ آ گیا ہے ہمیں یہاں کام کرنے کے لیے فرصت نیمتیدی سر کھو جانے کی اور اب ہمارے پاس کسٹمر موجود نہیں ہے واکنگ کسٹمر تو ہی نہیں اور جو پوانا کسٹمر ہے وہ بھی نہیں آ پارا کیونکہ یہاں پراپر پارکنگ نہیں ہے یہاں یہاں گھڑے پڑے ہوئے ہیں یہاں جو رہشی ہو نہیں آ پارے تو آم مندک ایسے آئے گا تو ہمیں کمپسٹ کیا جائے ہمیں جتنے بھی بڑے بڑے انجیو سے سیلانی آلمگیر جی ڈی سی وہ حکومت کے ساتھ ملکے بلدیات کے ساتھ ملکے ہمیں کمپسٹ کریں تیس سے چالیس زاروں میں مہنہ ہمیں چیک دے جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ معاملہ چلے گا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی انجیو سے وہ آکے اس میں آگے ساگے بلچل کے حصے لے اور ہم نے کمپسٹ کریں اور دکانوں والے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دیاری نکال نہیں پا رہے تو ہمیں ٹیکس فری زون میں اس لے کے آئیں اگر ٹیکس فری زون میں لے کی نہیں آ رہے تو ہمارے بجھلی کے بلو کو معاف کیا جائے یا پارشلی معاف کیا جائے تاکہ ہم ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ مل سکے تو یہ تو ہے مطالبہ یہاں کے دکان والوں کا اور پتارے والوں کا اور جو کہ بنتا بھی ہے ان کا اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ جتنی بھی دکان والی تینکو بس ٹائم ہوتا تھا کھو جانے گا اور آپ دیکھیں پورا سنسان پڑ گیا ہے اور حالکہ شربان کا مہینہ ہے چار پانچ دن بعد رمضان سٹارٹ ہے مگر اس ٹل یہاں کوئی گہمہگمی نہیں کوئی رشت نہیں اس ٹائم پہ تو یہاں اتنا رشت ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کی سوچ ہے پچھلے سال رمضان شبان میں اگر آپ آتے تھے پہ 15 شبان سے یہاں اتنا رشتہ کہ یہاں رات کے ایک بن جاتے تھے مگر مارکٹ بن نہیں ہو پا رہی ہوتے تھے اتنا لوگ بجماؤت ہوتا تھا اب یہ کہ مہنہ کے مہنگائی ہے پرچیسنگ پاور کا مسئلہ ہے مگر جو انڈر پاس ہے وہ 90 پرسن انڈر پاس کی جو ہے معاملات ہیں جو ہے وہ لوگ پرچیس نہیں کر پارے آنے پارے اگر مجھے سامنے میں جانا ہوتا ہے تو میں سامنے نہیں جا پاتا کیونکہ جو ہے وہ یہاں کھدائی ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی کتنی گھری کھدائی ہوئی بھی ہے کہ نیچے جو ہے وہ ٹرک نیچے اترا ہوئے تو کیسے میں سامنے جاؤں گا اور پڑا گھوم کے آنا ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہ اندیرا روشنیاں ہیں جیسے رات کا ایک بجے کا تائم ہوتا ہے تو یہاں پورا اندیرا ہو جاتا ہے یہاں کوئی بڑی لیٹ موجود نہیں ہے نہ کوئی سیکیورٹی